اردو بازار جو انیس سو کی دہائی میں اس خطے میں علم و عدب کا گھر سمجھا جاتا تھا آج اپنی رونقیں کہیں چھوڑ کر ایک سنسان بازار میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے یہ دوبارہ جب نینٹی ٹو میں بم بلسٹ ہوا تھا ہمارا جب اس وقت کے وزیر آل تھے مصفر سن شاہ اس وقت ہمارا اشیار ہے کہ ہم آپ کو لانڈی بھیج رہے ہیں یہ جگہ آپ چھوڑ دو ہم نے کہ کیوں ہم دوبارہ محلت کریں ہم آلنڈی میں ہم جا کر ہمیں یہ جگہ دی جائے موتیدہ ہندوستان میں دہلی میں مغلیہ سرکار نے جو لشکر کے لیے جو مارکٹ بنائی تھی اس کا نام اردو بازار تھا جب سورش برپا ہوئی تو یہ سب کو تلپٹ ہو گیا اردو بازار فوجیوں کا بازار ختم ہو گیا لیکن اس وقت تک اردو اپنا قدم جمع چکی تھی تو وہ جو بازار کی جگہ خالی بھی وہاں پر عدبی کتابوں کا جو بازار تھا وہ قائم ہو گیا اور اس نے اردو بازار ہی کا نام پھایا اردو بازار 1950 میں کراچی پورٹ پر 20 سے 15 دکانوں کی مدد سے قائم کیا گیا تھا جسے کچھ عرصے بعد ہی صدر کے علاقے بہادر شاہ مارکٹ کے اقب میں منتقل کر دیا گیا لوگوں کا کہنا ہے کہ اردو بازار نسل در نسل چلتا جا رہا ہے جن لوگوں نے کراچی میں اردو بازار کا آغاز کیا آج ان کی ہی اگلی نسلیں اس کاروبار کو آگے لے کے جا رہی ہیں میں 68 سے والسام ہمارے یہاں بیٹھ رہے ہیں میں 73 سے یہاں آ رہا ہوں بارکٹ گندر مارکٹ پھیل گیا اردو بازار پہلے اردو بازار یہاں تک قائم تھا اس مارکٹ پاس 58 میں مارکٹ تعمل ہوئی تھی یہ بھی اسی بنالے کا اردو بازار قائم تھا بعد میں پھیلائی ہے چیک انسان سب سے پہلی دکان تھی اردو بازار دیکھیں اردو بازار کے تین ادوار ہیں پہلا دور اس کا ہے جب عدبی کتابیں تھیں دوسرا دور شروعا جب اس میں اسکول پورسس آئے اور تیسرا دور آیا اسلامی کتابوں کا یہاں اردو بازار میں جو دکانیں تھیں اس کے جو مالک تھے وہ خود بھی متعلق کرتے تھے یعنی آپ ان سے کوئی کتاب مانگیں تو آپ کو ایک منٹ میں کتاب بھی نکال کے دیتے بلکہ اس پر تفسرہ بھی فرما دیتے تھے پہلے عدبی کتاب کے ادار وہ ہی آدمی بیٹھا ہوتا تھا جس کو سب کچھ پتا ہوتا تھا اب نوٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے دو ہزار بیس میں جب پورا ملک ایک عالمی وبا سے گزر رہا تھا تو کاروبار میں دکانداروں کو بے انتہا نقصان اٹھانا پڑا ہمارا نا آن لائن کام ہوا نا کوئی اور کام ہوا تقریباً ڈیڑھ مہینہ پورا ہمارا مارکٹ بند رہی اسکول بند کالیج بند تو کام ہونا ہی نہیں تھا اسکول کھلتے ہیں تو ہمارا کام چھتا ہے اسکول بن ہوتے تو ہمارا کام زیرو ہو جاتا ہے اس بازار کے چند دکانداروں نے جن مسائل پر سب سے زیادہ بات کی وہ یہ تھی کہ حکومت کی طرف سے انہیں کسی بھی قسم کی مالی مدد فراہم نہیں کی گئی سب پریشان ہے کوئی کتابیں نہیں چھاپ رہا کوئی آگے کی تیاری نہیں کر رہا گورنمنٹ کو چاہیے کہ ریلیف دے کوئی تریقے کار کرے کوئی معاملہ کرے کہ کسی کو بھی تکلیف نہ ہو کسی کو بھی نکسان نہ ہو موسیقی 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 موسیقی